بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی میں کافی دن سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی تھی عید کے بعد کیونکہ رمضان میں بہت مصروفیت رہی اور پھر رمضان میں بلکہ اس سے پہلے بھی میری روٹین بہت خراب ہوئی تھی سونے جاگنے کی تو کچھ تو میں ریسٹ کر رہی تھی اور کچھ میں نے پھر میں مصروف تھی میں نے اید ویڈیو اپلوڈ کر پائی ہوں یہ ہے چاند رات کا ویلوگ میں نے ویڈیو تو اس میں شوٹ کر لی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں اید کے فوراں بعد اسے اپلوڈ کر دوں گی لیکن ٹائم نہیں مل پایا تو جی چاند رات کو میں صفائیاں کچھن کی تھوڑی بہت کر رہی تھی ہم اید کے لیے کوئی سپیشل صفائی نہیں کرتے کیونکہ روزہ ہوتا ہے نیکسٹے اید ہوتی ہے تو وہ آپ کتنی صفائیاں کر سکتے ہیں وہ جو نارمل روٹین میں ہوتی ہیں تھوڑی بہت کچھن کو آپ ویسے کلین نہیں کر سکتے کہ جیسے باقی آپ رومز پر کرواتے ہیں سب کچھ تو کچھن کو نہیں کیا جاتا ہے تو اب میں اس کو ارینج کر رہی ہوں کیونکہ رمضان میں میرے پاس کام بہت زیادہ ہوتا ہے مجھے اپنے آرڈرز بھی جلیور کرنے ہوتے ہیں تو میری سب چیزیں الٹ الٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں تو پھر ان کو آہستہ آہستہ میں آرینج کر رہی ہوں کیونکہ کچھن کا میں نے استعمال بہت زیادہ کیا جس کی وجہ سے کیبنٹ جو ہیں وہ بہت گندے ہوئے ہوئے کیونکہ فرائنگ کا بہت زیادہ کام تھا اور اتنا زیادہ کام تھا تو پھر کچھن میں اتنی سپیس بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہر چیز کو فوراں فوراں آرینج کیا جائے اور میں مطلب اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے کہ میں اس بار اچھے سے سیٹ کر سکتا ہوں سا سا اب سارے کیبنٹس میں دیکھ رہی ہوں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو میں نے سیٹ کرنا ہے بلکہ میں نے کل سے سٹارٹ کیا دیکھیں رمضان گزرے بھی عید گزرے بھی کتنے دن ہو چکے ہیں لیکن وہ مل ہی نہیں رہی تھی فرصت اور جی یہ ہے علماری جس میں کہ میں اپنے چوپر بیرا رکھتی ہوں اس کا بھی بہت برا حال ہوا تھا پھر اب یہ اس میں کیونکہ سپیس کافی ہے لیکن شیلف کام ہے تو اب اس کے میں نے شیلف بنوانے ہے تاکہ سپیس بنجھے اب یہ ہے جی لانٹری جس کا کہ بہت برا حشر ہوا ہوا ہے کیونکہ چاند رات تھی پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے ساری واشنگ کر لوں اور پھر دو تین دن کام نہیں ہونا تھا کیونکہ آنا جانا لگا ہوتا ہے تو جی ہم نے لانٹری میں ایک چھوٹا سا کچن بنایا ہوا ہے جہاں کہ ہم کوکنگ کر لیتے ہیں لیکن یہ اوپر ہم نے فائبر لگوا دیا جو کہ بہت فلاپ رہا اور کیونکہ ایک تو ہی صحیح لگا نہیں تھا پھر یہ ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی ٹپکتا ہے اور پھر اس کے بعد چھپکلیاں اس میں آ جاتی ہیں تو جو کہ ہمارے لیے بلکل بیکار ہو گیا ہے یہ کچن ہمارا اب خیر یہ اتر جائے گا تو پھر سب صحیح ہو جائے گا اس کے بعد میں کمرے میں آگئی تھی تھوڑا سیکھ کپڑے رکھے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ ان کو پریس کر دوں اور یہ ایت کا ڈریس نہیں ہے ایت کے ڈریس کی ویڈیو میرے دوسرے چینل پہ ہے تو باقی میں نے صفائی کرنی تھی روم کی ڈسٹنگ ویرا صفائی تو رات کے ٹائم میں نہیں کرتی ہوتی بس میں نے سوچا کہ ڈسٹنگ کر دوں اور ساتھ میں تھوڑا بیٹ شیٹ ویرا چینج کر دوں صفائی پھر ایت والے دن ہو جانی تھی تو یہ early morning ہے بلکہ ایت کا دن سمجھے سٹارٹ ہو چکا تھا تو ڈسٹنگ کر کے کمرے کو میں نے سٹ کر دیا تھا اس کے بعد پہ میرے نیچے کے کام بہت زیادہ تھے تو یہ جو جو کپڑے سوکتے جا رہے ہیں بیٹ شیٹ میں نے چینج کر دی ہے اور پھر میں نے کو فول کر کے رکھ رہی ہوں اس کے بعد جو جو مجھے ٹائم ملے گا میں پریس کر کے رکھتی ہوتی ہوں ہمیشہ اپنے کپڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹنگ میں کر دی میں نے اور یہ ساری دیواریں ہماری سی پیچ ہمارے گھر میں ہو گئی ہے سارے گھر میں اور اس کی وجہ سے ساری دیواریں ہماری ایک میرے روم کے واش روم میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سارا گھر کچن تک خراب ہو گیا جیسے کہ میں نے آپ کو کچن بھی پہلے دکھایا یہ ساری برطن جو ہے میں نے دھوکے رکھتی ہیں یہ کڑائی ہے جو کہ میں رمضان میں بہت استعمال کرتی تھی اس کو میں نے سنبھالنے کے لیے واش کیا تھا لیکن پھر مجھے ضرورت رہ گئی تو میں نے اس کو نکال لیا یہ دیکھیں جی یہ بھی بلکل خراب ہو چکا ہے سی پیچ کی وجہ سے اب خیر اس کا سارا کام کروایا ہے بہت سا کام ہونا واقعی ہے تو یہ بھی کچھ چیزیں تھی رمضان کے حوالے سے جیسے کہ میں فرائنگ کر کے اس پہ رکھتی تھی اس کو کتنی کیا سٹینرز آئی اس میں رکھتے ہیں وہ چیزیں اور آئل اس پہ سے ریلیز ہو جاتا ہے اور چیزیں وہ سوکی نہیں ہوتی ہیں یہ جک نکلے ہوئے تھے تو یہ سب میں نے واش کر کے ان کو سنبھال دیا پھر میں باہر آئی تھی دن نکلنا شروع ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کتنا اچھا ہے آپ ظاہر ہے سب کو پتا ہے پاکستان میں سب ہی جانتے ہیں لاہور میں بھی آپ کو پتا ہے کہ موسم بہت اچھا ہو گیا ہوگا اور دن میں مجھے بہت کم موقع ملتا ہے باہر نکلنے کا تو اب تو خیر میری روٹین بہت سب ادست ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اپنے کسی نیکسٹ ویلوگ میں تو یہ جی لیمن کا درخت ہے اور اس کا وہ نکلنے شروع ہو گئے تھے لیمن کے جو پھول ہوتے ہیں بعد میں اندھی چلی اور یہ گر گئے اب دوبارہ سے انشاءاللہ نکلیں گے ساتھ امرود ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کچنار کا درخت ہے موسم بہت مزے کا تھا اچھا جی چنے میں نے رات سے ہی مگوکے رکھ دیئے تھے اور مجھے بنانے تھے سی کباب میں نے چکن بھی نکال کے رکھا باتا کچن ویرس سارا صاف کرنے کے بعد میں ہمیشہ صفائی کر کے کچن کو نیٹ ان کلین کر کے میں اپنا کام شروع کرتی ہوں تو یہ جی میں نے چکن کو کٹ کر لیا ہے اور اب اس کو میں کباب بنا کر رکھتوں گی اس کی ریسیپی انشاءاللہ میں بعد میں شیئر کروں گی اور ابھی تو جس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میری چاند رات کی تیاریاں ہیں یہ بھی بنا کر بلکہ مجھے کسی کو دینے تھے یہ ایک میرا چھوٹا سا آرڈر تھا اور ساتھ ہی میں نے میٹھا بنانے کے لیے رکھتی ہے میں نے کوئی خاص میٹھا نہیں بنایا تھا میں نے دودھ والی سوئیاں بنائی تھی اس میں میں نے کریم ایٹ کی تھی کنڈینس ملک تھا کچھ نٹس ایٹ کیے تھے بہت مزے کا وہ میٹھا بنا تھا اور کیونکہ بہت زیادہ نہیں کھایا جاتا ہمارے گھر میں میٹھا تو اس لیے پھر میں اتنا ہی میں نے بنایا کیونکہ ضائع ہو جاتا ہے اور باقی دوسرے کھانے بھی بن رہے ہوتی ہیں دوسری طرف میں بیسن ڈرائی روست کر رہی ہوں اچھا جی یہ چنہ چاٹ میں نے بنا کر رکھ لی تھی آلو غیرہ چنہ میں نے باہر بوائل ہونے رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد یہ چنہ چاٹ میں نے جو ہے بنا کر رکھ دی تھی میں چاند رات سے لے کے صبح تک بلکل نہیں سوئی تھی چنہ چاٹ تو سمپل سی اس کی ریسپی ہوتی ہے ہر کوئی بنانا جانتا ہے میں نے بس اپنے طریقے سے بنا کر اس کو ایک باکس میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا جب پھر سب آ گئے سب بہنوں نے آنا ہوتا ہے سب نے آنا ہوتا ہے کسن سوئرہ تو پھر وہ یہ اس کا چنہ چاٹ تو ایک ہماری روائیتی ڈش ہے جو کہ ہر گھر میں ہر موقع پر لازمی بنتی ہے یہ جس میں میں پانی ایڈ کر رہی ہوں جو میرا سرکے والا اچار ہوتا ہے اس کا بچا واپا نہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا میں کوئی چیز تھی ضائع نہیں ہونے دیتی اور چیز میں نے رکھی بھی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی یہ تو ایک سمپل سی وہ ریسپی ہے دھئی بھلے جو ہیں ہم رمضان میں بہت کھائے فروٹ چارٹ بھی رمضان میں ریگولر بنتی تھی وہ چیزیں میں نے نہیں بنائی چنہ چارٹ جو ہے آل ٹائم فیوریٹ ہے سب کی تو پھر میں نے اس کو بنا کر رکھتی ہے اور بڑے کام کی چیز آپ چنہیں ہوں آپ کے گھر میں بوائل کر کے رکھتے ہیں میں اکثر ایسا ہی کرتی ہیں میں چارٹ وائٹ چنہیں ہوں میں بوائل کر کے رکھتے ہیں ویسے پکنے میں ہمارے گھر بہت کم پکتے ہیں تو اس میں چنہ چاٹ بن جاتی ہے اور ایت کے دنوں میں آپ کے گھر میں کبھی گیسٹ آنے ہوں آپ کے ایک بڑی مسے کی ڈسٹ جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے ایک آپ کے ایکسٹرا اس کے بعد میں نے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دی یہ میں بنا رہی چکن کڑائی بنا رہی تھی اور جو میرے پاس یہ کڑائی تھی میں نے اس کو دوبارہ سے یوز کر لیا حالانکہ سنبھالنے کے لیے دھویا تھا اس میں بہت اچھی کڑائی بنتی ہے لیکن آپ چمچ جو ہے وہ وڈ کا استعمال کریں یہ بلا نہیں کریں اور کباب بھی میں نے بن کے ریڈی ہو گئے تھے ان کو میرے زپلوک ویگ میں تھنڈا کر کے زپلوک ویگ میں ڈالا اور بجوا دیا باقی جو بچے وہ گھر میں استعمال ہو گئے لنچ میں ایسا گزرتا ہے میرا عید کا دن بہت مصروف اور سالہ دن کاموں میں اس کے بعد یہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا میں بنا رہی تھی یکنی پلاو اس کی تیاری میں نے شروع کرتی اور کھانا بنانے کے بعد میں ریڈی ہوئی تھی اور اس میں آپ کو میرا ڈریس تھوڑا سا نظر آئے گا آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کا لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ